ڈک سب یہ فرمائیے یعنی اس قوم نے ایسے ایسے ہیروز پیدا کیے ایسے ایسی شخصیتیں پیدا کی کہ انہوں نے دنیا کے پورے افق پر اپنے اثرات چھوڑے یعنی ایسے ایسے لوگ ہیں آپ کھیل میں کبھی سرے فہرست رہے آپ کے لوگوں نے دنیا کو جا کے جہاز چلانے سکھائے آپ نے ایٹم بنا لیا تو کیا وجہ ہے کہ اب یعنی پاکستان میں کوئی شخصیت ہی کسی ادارے کے لیے نہیں مل رہی کیا وجہ ہے آپ کی فیلڈ ہے کیا زرخیز نہیں ہے ہماری زمین بہت زرخیز ہے مگر یہ ہے کہ صحیح چیز مطلب ہے گندم ہے نا وہ خاص زمین میں اگتی ہے وہ ریت میں نہیں اگے گی خجور کے لیے خاص زمین چاہیے انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو پرابلم یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہے پاکستان میں ان امپلائمنٹ نہیں ہے پاکستان میں انڈر امپلائمنٹ ہے غلط بندہ غلط جگہ پہ کام کر رہا ہے مطلب ہے کہ یہ آدمی جو کام کر رہا ہے یہ اس کی صلاحیت کچھ اور ہے اس نے پڑھا کچھ اور ہوئے تجربہ کچھ اور ہے مجبورن یہ کام کر رہا ہے یہ والا یہ والا کام کر رہا ہے اب ہم اپنے اپنے پیشن کا اور ایکسپیرینس کے مطابق کام نہیں کر رہے ہمارے بیج اور ہیں زمین اور ہیں نتیجہ نہیں مل رہا نمبر ایک نمبر تو ہمارے اندر سے جوش اور والا والا ختم کر کے لا تعلق ہی پیدا کر دی گئی میں کچھ بھی اور مجھے کیا کر سکتا ہوں یار پاکستان کو کون صدار سکتا ہے یار اوپر والاں کے معاملات ہیں ہم نے یہ خاص طرح کی سوچ پیدا کر دی اور اس سوچ میں بدقسمتی سے پاکستان کے میڈیا چنرلز کا سب سے بڑا ہاتھ ہے آپ یہ دیکھیں اب سے پہل ایکانومی کی بات ہوئی اب یہ بات ہوئی دونوں کو لنک کر لیتے ہیں آپ کہ فار ایکزمپل میں اکسپر کہا کرتا ہوں کہ میرے پاس دس ارب ڈالر ہیں اور میں پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں آج پاکستان پہنچ کے ٹی وی آن کر دیتا ہوں ایک گھنٹے خبریں سنتا ہوں تین چار چینلز کی آپ خود اپنے تجربے کا مطابق بتائیں کہ میں دس ارب ڈالر پاکستان میں انویسٹ کروں گا